موسیقی میرے خاک و خون سے تُو نے یہ جہاں کیا ہے بیدا سلائے شہید کیا ہے تبو تاب جاویدانا موسیقی 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 کہ آخر عزیز بھٹی شہید کے اس عظیم کرنامے کے پیچھے ان کی کیسی شخصیت تھی سوڈی بوئر دیکھو تمہیں سوڈ آف آنر ملی ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کو بھی سوڈ آف آنر ملی تھی جو کہ ان کو لیاقت علی خان نے خود اپنے حال سے دی تھی یہ ایک اتفاقی بات ضرور ہے اچھا تم کتنا جانتا ہے ان کے بارے یار وہ ایک بہت بڑی بہت بڑی شخصیت ہے کینکہ شاید انگنت کوشے ابھی تک ہماری نظروں سے چھکے ہوئی مثلا مثلا ان کی داری میں لکھی ہوئی ان کی یہ پسندیدہ غزل دیکھو کیسی معنی خیز غزل ہے اے جذبہ دل گر میں جاؤں ہر چیز مقابل لاجائے منزل کے لیے دوگان چلوں اور سامنے منزل آ جائے اے جذبہ دل گر میں جاؤں موسیقی 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 مزا نہیں آتا چاہے گا آپ کو تو پتا ہے یہاں کاردہ دیر سے پہنچتی ہے وہ جرمن پویٹری والی کتاب ہی دے دو تو تو راتہ پڑھتے پڑھتے سو گئے دیں یہ رکھی پس اس میں ہے کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن شاعروں نے جو کچھ دیکھا وہ لکھتی ہے اس میں آپ تو کچھ لکھتے رہتے ہیں میں تو شاعر بنی بس ایسے ہی دوسروں کی اچھی اچھی باتیں دائری میں نوٹ کر لیا کرتا ہوں البتہ جس زمانے میں میں تھنڈر بولٹ ایڈٹ کیا کرتا تھا اس زمانے میں کچھ لکھ لیتا تھا اب بیٹا بیٹی آئی وہ تمہارے بابو جی کہہ رہے تھے کہ تمہاری تبدیلی لاہور میں ہو رہی ہے میری یونٹ والے چاہتے ہیں کہ میں لاہور اپنی یونٹ میں واپس آجوں اور میری بھی یہی خواہش ہے اور بڑا سونا چہر ہے مجھے بہت پسند ہے بی جی آپ مہرے ساتھ چلیں گی کیسے جا سکتے میں آپ کو کچھ دنوں کی لے جاؤں گا تمہارے بابو جی بھی ساتھ جائیں گے ہاں ہاں ہم سب جائیں گے تم نے آج تلاوت نہیں کی بی جی میں آج کل جرمن زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ جرمن تو مسلمان نہیں ہوتے مگر جانتے تو ہیں میں آپ کے لئے ناشتہ بنا کر لاتی بیٹا تو بیٹا آج میں بناتی میرے ہاتھ کے پیراتے اس کو بہت پسند ہے میں صرف زفر کو خط لکھ لوں زفر ہاں میہا گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ تمہارے پادر کا خط آیا ہے مجھے بھی آیا ہے تمہاری ریپورٹ مانگیا گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ان کو تمہاری بہت فکر ہے تمہاری تھیاری کیسی ہے سر پوری تھیاری ہے وہ تمہارے ریزل سے ساتیسفائید نہیں تھے سر مجھے پتا ہے سر وہ میرے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں میں پہلے سے زہرانہ مندھ کر رہا ہوں گوڈ آپ کو دیکھتا ہے سر ابو یہ اتنے سارے پھول کہاں سے آج آتے ہیں یہ زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر جگہ کیوں نہیں ہوتے بیٹے صرف وہ زمین پھول دیتی ہے جس سے پیار کیا جائے ابو یہ زمین سے پیار کیسے کرتے ہیں ایک تو اس طرح جس سے میں زمین کو تھپکیاں دے رہا ہوں آپ اسے پانی پلا رہے ہو اور ایک بات یاد رکھو زمین پہ کبھی اکڑ کے غرور کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اس پہ ہمیشہ پیار سے قدم رکھنا چاہیے بیٹے اس جگہ پر تمہارا بہت دن لگتا ہے بے جی زمین کا یہ ٹکڑا مجھے اپنی جنت لگتا ہے میں بھی جب اس زمین کے پھولوں کو دیکھتے ہوں تو تم سب کی شکلیں میری آنکھوں میں گھومنے لگ جاتے ہیں ساپیر کمپرٹیشن ہے پھول ساپ نیچ مانسی انشاء اللہ وہ کنیون سر اسلام علیکم ملکہ سپارائیز ملکہ سلوہ ماں سر مہتون سر مونیر کیسے ہاں مہتون سر مہتون سر میں لادیاں ہیا وہ تھا میں ان کا آپ سے ملتا جاؤں بہت اچھا کیا سر آپ سے بھی بلنے کو بہت دل جا رہا سر کوئٹا میں دن کیسے گزر ہیں سر ویری پلیزنٹ آپ لوگوں کو بہت یاد کرتا رہا ہوں یونٹ واپس کب آ رہے ہیں سر دیکھیں اب کب اور کہاں پوسٹنگ ہوتی ہے سر میں یہ بنگلی سے فون پر بات ہو رہی تھی سنے آج کل آپ بنگلہ سیکھ رہے ہیں ویسے یہ میرا شوق ہے لیکن بنگلی تو ہماری اپنی زبان ہے ضرور سیکھنی چاہیے سر ویسے آپ کو سب سے اچھی زبان کونچے لگتی ہے سب سے اچھی زبان تو اپنی ماظری زبان ہوتی ہے میں جب کینیڈا میں تھا نا تو ایک دن مجھے وہاں اپنا ایک پٹھواری گرائی مل گیا اس نے مجھے پکڑ لیا کہنے لگا راجہ صاحب میں بہت آسان مکی اپنی بولی سناؤ راجہ صاحب پردیس اچھ بندہ ککھو ککھو وین ہے تو مکی کار بہت یاد آنے سر پھر تو خوب گف شپ لگی ہوگی ہاں میں اسے اپنے ساتھ کوٹل لے گیا پھر وہاں خوب جی بھر کے باتیں ہیں اسی طرح جب میں جرونی میں گیا نا تو وہاں مجھے ایک ملتان کا بندہ مل گیا وہاں وہ تو بہت مکھی زبان ہوئی ہاں اس نے مجھے پکڑ لیا کہتا ہے راجہ صاحب ساڑھی کوئی زندگانی ہے پردیس اچھتانہ نہیں یاد آنی ہے سریعہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہوئی سب واکے زبانیں انسانوں کو سمجھنے کے لیے بہت مضبوط حوالا ہوتی ہیں ہو یس زبانیں ہوتی ساری مشکل ہیں لیکن اگر شوق ہو تو آسان ہو جاتی ہیں البتہ ایک زبان بہت مشکل ہوتی ہے سر وہ کونسی زبان دشمن کی زبان اور اسے جواب دینے کے لیے جرت اور بہادری کی زبان سکھنی پڑتی ہے residents کو سن سے دور کرنے計 بہتوں کی زبان شوق ہو اکش دور کرنےگ میں باتوں Centre گزار سنسات pais بھائی نزیر تشیر رکھیں آپ کا بھائی ادھر اصل میری پیکنگ میں پوسٹنگ ہو گیا نا اس لیے آپ لوگوں سے اور اجازت لینے کے لیے آیا یہ تو بہت اچھی خبر ہے بھائی نزیر وہاں جا کے چینی زبان ضرور سیکھنا ویسے مجھے آتی ہے ویسے مجھے بھی تھوڑ تھوڑی آتی ہے عزیز بیٹا تمہیں اپنی ماں کو سمجھاؤ یہ تمہاری بات مان لیتی ہے اسے کہو کہ نزیر کو چائنہ جانے کی اجازت دے دیں بے جی یہ بھائی نزیر کے لیے بہت اچھا موقع ہے انہیں جانے کی اجازت دے دیجی کیسے جانے دیں میرا دل نہیں مانتا بے جی اب دنیا ایک ہو چکی ہے آدمی جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے اچھ تم ضرور جاؤ بیٹا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں جی اچھا بھائی بس جا رہی ہاں بھائی ابھی جانا ہے اور جا کر تیاری بھی کرنی ہے اچھا بے جی سے دعائیں لیں اللہ تمہارا رہنے کے بعد جو خدا حافظ بے جانا ہے بے جانا ہے اللہ تجھے اپنے عبان میں رکھے اور کچھ اتنا ہوں تو بتا دیں بس جو کچھ لے کے آئے فا وہ ہی لے کے جاؤں گا میں نے زفر کیلئے پنجیری بنائی ہے لیتے جائیں گے آپ ارے بابا وہ ایک بہت اچھے ہوسٹل میں ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے پتا ہے اسے بہت پسند ہے اچھا ہم مجھے یہ بتائیے آپ کی نئی پوسٹنگ سب ہو رہی میرا خیال ہے ہمیں نئی پوسٹنگ جلدی ہی مل گائے گی آپ صبح جلدی جلی جائیں گے ہاں صویرے جانا اچھا ہے بچے اٹھ کرے تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ بچوں سے زیادہ لادتیار نہ کیا کریں بار بار پہ آپ کو یاد کرتے ہیں وہ ایک سپاہی کے بچے ہیں انہیں تو پہاڑ ہونا چاہیے اسلام علیکم عبو والیکم اسلام کیا حالے ویٹے ٹھیک ہو کیسی جاری ہے تمہاری سٹیٹیز بہت اچھے ابو تمہارے پرنسپل فادر گارڈ فریر نے تمہارے ریپورڈ بھیجی اچھے لیکن امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے مطلب نہیں ہے کہ تربیت کے تمام مراحل تائے ہو جائے ابو میں نے اپنے جی پھر سے کچھ کتابے خرید گی ہیں اچھے بات ہے لیکن لائبریری استعمال کیا تو میں ابھی تمہارے لیے کچھ کتابیں لائیں چین دن کی چھوٹی آب ہی ہے میں ان میں پڑھ لوں گا شخصیت کی تکمیل کے لیے صرف کورس کی کتابیں کافی نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے تم تاریخ کو پڑھو عدب کو پڑھو شائری پڑھو زبانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کھیل بھی کھیلو کل اس کے وہ سب کچھ کرو جو تمہیں زندگی کے نئے نئے پہلوں سے آشنا کرے جی ابو تمہارا کیا خیال ہے ایک سپاہی کو صرف بندوق چلا مانا چاہیے اور بس میں نہیں بیٹے نہیں اچھا سپاہی کبھی بندوق سے نہیں لڑتا اور نہ اس پہ بھروسہ کرتا بلکہ دلیری تو انسان کے اندر اس کے کردار میں چھوٹی ہوتی سپاہی ہمیشہ اپنی سوچ سے اپنی سچائی اور اپنے جذبے سے لڑتا اور عام زندگی میں تمہیں این چیزوں کی ضبورت ہو ٹھیک ہے اچھا اب تم جاؤ میں کسی روز تمہارے سکول ہوں مجھے بادر گارڈ فریسے بھی ملنا اکی مجھے بادر گارڈ فریسے بھی مجھے بادر گارڈ فریسے بھی یس اسلام علیکم والی اسلام سر سر باہی سر آپ سے نہیں ٹھیک ہے پوچھ ہے آئی سچی اور سنیں سر بٹی اتفاق کے جب سہے ہو ملاقات ہی نہیں ہو رہی بس سر مصروفیات ہی کچھ اس قسم کی رہی وہ ایک خوشخبری تم دے سنی ہے نہیں سر سنی تو نہیں آپ سنا دیں وہ یہ سکتی تھی سے پیس بڑھنی کی سنا کے اب بڑی ہے اور ایریس بھی مل رہی ساتھ سر پہلی تمہیں کافی تھی تمہارے خرچیں پورے ہوتے ہوں گے ہمارے تو نہیں ہوتے سر خرچوں کا کیا ہے جتنے چاہے بڑھا لو اجھے چھوڑیں سر یہ دیکھیں میں نے ایک نظم پڑی ہے بڑی عجیب نظم ہے اس کا عنوان ہے گمنام سپاہی ہر بڑی فتح اور ہر بڑی شکست کی بیچھے ایک گمنام سپاہی ضرور ہوتا ہے جس کی قبر پر وہ گمنام پھول چڑھا کے ہیں سر دیکھیں اس میں کیسی باتیں لکھی ہیں میں ایک گمنام سپاہی ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے کس کے لئے جان دی کس نے میرے نام کے تمغے اپنی چھاتی پر سجائے کس نے اپنی حکومت میری لاش پر قائم کی میں ایک گمنام سپاہی ہوں ہر قومی دن پر بادشاہ میری فرضی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں میری اصلی قبر کہاں ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں کیونکہ میں ایک گمنام سپاہی ہوں واہ بٹی واہ اتنی تو کیا کیا پڑتا ہے سر یہ جو ہمارے سپاہی ہوتے ہیں یہ جنگوں کا اندھر بننے کے لئے نہیں ہوتے یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ہماری ڈھال ہوتے ہیں اور اپنی ڈھال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اچھا آپ نے وہ انفنٹری کے لئے ایک موٹو تنجیز کیا تھا اس کا کیا بنا قاتلو فی سبیل اللہ سر وہ منظوری کے لئے بھیجا ہوا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے ایکسلنٹ اس سے بہتر موٹو کیا بسکتا ہے سر اسلام میں شہید کے لئے بڑے بڑے موٹو ہیں بے شک جی شک جی شک جی شک جی شک تشیر رکھیں سر سنا ہے تمہارا پوسٹنگ آرڈر آیا ہے سر بڑے موقع پر آئے ہیں یہ ہے پوسٹنگ آرڈر ابھی ابھی ملا ہے ہم بھی دوسروں کی خوشی کو سونگ لیتے ہیں ہاں سر لاہور مجھے بنا رہا ہے آخر تمہاری لاہور جانے کی خواہش پوری ہو ہی گئی سر لاہور نے بڑے عرصے کے بعد اپنے اس خاکسار کو یاد کیا بڑی یار داتا کی نگری کی شامح بڑی پیاری ہوتی ہے سر یہ جو لاہور ہے نا اس کی خضا میں کوئی جادو ہے لاہور ایسے ہی نہیں اپنے پاس کسی کو بلاتا اس کے دل میں میری جگہ پیدا ہوئی ہے اس نے اپنے پاس پلایا ہے رہا ہے женے ڈیلمان produto 0 tragedy ڈیلمان ڈیلمان quil موسیقی 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 ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کسی قسم کا نہیں ہے؟ شور؟ شور سر اوکے، تینکیو لست افلاق ارشاد جی سار جرا جان سے سامان اتارنا یہ تو دوسری جنگیز ان کی یادگار معلوم ہوتا ہے شکر کرو دہور میں گھر مل گئے آپ نے ایسے ہی راوز پنڈی میں گھر بنوایا اور اسے مکمل کرنے کے لیے اتنی اچھی کار بیش دی کینیڈا کی یادگار تھی لادیاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہا اور اتنے کم کراہ پر دے رکھا ہے بابا اپنا دوست ہے کیسے کہہ دوں کہ کراہ بڑا ہارو بیسے کوشش کریں کوئی اچھی جگہ مل جائے اب دوسرا گھر ملنے تک تو یہاں کچھ دیر رہنا ہی ہوگا اچھا یہاں رہنا ہے نا تو انشورنس کروالے سب کی انشورنس کروالے اللہ مالک ہے موت سے نہیں ڈرہ کرتے موت تو خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیتر سے بیتر طریقے سے وارٹرمنشپ کی ٹریننگ حاصل کریں ٹریننگ ہم حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ میدان جنگ میں ہم بیتر سے بیتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اچھی ٹریننگ کا مقصد اپنے آپ کو تیار کرنے کے علاوہ اپنی پلٹن کا نام اوچھا کرنا بھی ہوتا ہے جتنے اچھے ٹریننگ ہوگی اتنی ہی بلندی پلٹن کو ملے گی بیتر کارکردگی کروگے پورا انٹریسٹ لوگے پاکستان 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 نہر کو آپ تیار کر عبور کریں گے کنارے پر پہنچیں گے وہاں دشمنوں کے مرشوں پر قبضہ کرنے کے بعد آپ آگے ایڈوانس کریں گے اور نالی کے پاس اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گے موسیقا موسیقا موسیقی 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 بیٹے تم ابھی تن جاگ رہے ہو کہتے ہیں نا آدھی رات کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے دعائیں آسمانوں پر بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں یہ تو دعا دعا پر منصر ہے بیٹا تمہیں کیسی دعا چاہیے مجھے تو آپ کی خدمت کا موقعی نہیں ملتا تھوڑے سی دنوں کے لیے آتا ہوں چھٹی مجھے خدمت کی ضرورت ہوگی تو میں خود تیرے پاس لیا ہوں آپ مجھے کوئی ایسی دعا دیں کیسی دعا دیں سب کچھ تو ہے میرے پاس اچھا ایسے کریں جو چیز میرے پاس نہیں ہے نا میرے لیے اس کی دعا کریں کونسی شہن تمہارے پاس نہیں ہے یہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے میرے پاس کیا نہیں ہے اچھا یوں کریں جو آپ کے دل میں تمنا ہے نا میرے لیے میرے لیے اس کی دعا کریں میرے تمنا کا نہ پوچھ رہا یہ اللہ جانتا ہے ایک ماں اپنے سبائی بیٹے کے لیے کونسی دعا مان سکتی ہے یہ تم جانتے ہو پیجی وہ میری قسمت نے کہا پیجا میں نے تمہیں کئی بار وہ آپ میں مذکراتے ہیں اسلام علیکم ابو والیکم اسلام بیٹے تم کب آئے ابو جی کل جب آپ لازیاں گئے تھے تب میں آگیا تھا اچھا اور ٹھیک ہو سام علیکم والیکم اسلام ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے بے جی اور ربت ہی کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تمہیں پیار کہہ رہے تھے اچھا اور کیا خیر فبر ہے کوئی خاص نہیں وہ کچھ لوگ آئے تھے کون لوگ وہ ہمارا راولپنڈی والا مکان قرائے پر لینا چاہتے ہیں لیکن وہ تو تمہیں معلوم ہے ایک دوست کو قرائے پر دے رکھا ہے ہاں لیکن لیکن جس نے ہمارے مکان کو اپنا گھر بنا لیا ہے اسے کیسے نکال دوں وہ قرائے زیادہ دینا چاہتے ہیں یہ دولت کیا چیز ہے اصل دولت تو ایمانداری ہے محبت ہے نیکی ہے اب تم خود سوچو اس گھر میں اس نے اپنی اور بچوں کی تصویریں لگا لی ہوں گی اس کی بیٹی اپنی گڑیا اس گھر کے کسی کونے میں رکھتی ہوگی وہ میٹھی نیند سوتا ہوگی اب تھوڑے سے پیسوں کے لیے اسے گھر سے نکال دوں ہاں میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا ہاں مجھے معلوم ہے آخر ہم دونوں نے مل کر ایک ایک روپیا اور ایک ایک اینٹ جمع کر کے مکان بنایا فوجی کی زندگی میں مکان بدلتے رہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارا اصل گھر کہا ہے فوجی تو لمبے سفر کا مسافر ہوتا ہے گھر لوٹ کے آنا اس کے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں یہ تو بس اللہ جانتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے سر بھٹی صاحب تو کافی دنوں سے نہیں آئے اچھا اچھا کتاب آباس آئی کونسی کتاب یار چاہی تو گلوری وہ کتاب بھٹی صاحب کے پاس ہے سر اسلام علیکم ہو آئے اوہ شکر ساتھ کیا حال ہے آپ پہنچے میں بلکے بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں سر بس آفیکہ انتظار کر رہے تھا چھوڑ سر مجھے کتابیں لے لیجیے اور مزید میں بھی کچھ لیکھتا ہوں سر دیر سے کتابیں واپس کرنے پہ آپ کی ذمہ پانچ روپے جرمانہ ہے جرمانہ اچھا یہ ذاتیں ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتے سر آخر سسٹم چلانے کے لیے کوئی ٹھولز اور ٹھولیشنز تو فالو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کتابیں پڑھنے پہ کیا ذاتہ ان کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں ورنہ تو پھر دیمک نے ہی پڑھنا ہی ان کتابوں کو سر پانچ روپے کی تو بات ہے نہیں 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 بات پانچ روپے کی نہیں بات اصول کی ہے یہ باتیں اس کو پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں اور کتابیں کام لیکن یہاں تو صورتحالی مختلف ہے علماریوں کی علماریاں بھری پڑی ہیں پڑھنے والا ہی نہیں ملتا اس پر اگر میجر عزیز بھٹی دو دن لیٹ ہو جائے تو جرمانہ لگ جاتا ہے سر کوئی بات نہیں آپ سر نہیں نہیں آپ نہیں آپ یہ پانچ روپے ضرور لیں سر جسٹ پو گیٹ ایٹ آئیں بیٹھتے ہیں زلفی زیند رفیق چھوڑا بٹے چائے پیو امی ابھی پی لیتے ہیں تھنڈی ہو جائے گی تھوڑا سا کھیل لیں مجھے ابھی پی لیتے ہیں بعد میں کھیلے نہ آؤ اٹھو آ کے کھیلا زفر تم نے چاہیے نہیں پیلی امی بس یہ رسالہ پڑھ لوں تھنڈی ہو جائے گی بعد میں اس کو پڑھ لینا آؤ اٹھو دیون ساوا لے صاحب کے لیے یونٹ سے لائٹر کیا ہے امی ہے تو افیشل لائٹر لیکن امیج ایک لکھا ہے سر بیو ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے بہی میں آس کل چھٹی دے ہیں سر آم نوٹ جوکن بہت سیریوس ہاں بات باکی سنجیدہ ہے اچھا پہلے آپ بتائیں how do you see the situation سر دشمن پوری تیاری میں اور ہمیں خوشانی کی کوشش بھی کر رہا ہے سو وٹ اگر ہم نے ریاکٹ نہ کیا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا لیکن حملے کی جرد نہیں کرے میرا خیال کچھ اور ہے وہ ہم پہ حملہ ضرور کرے گا لیکن وہ کیوں سر اس لیے کہ دشمن کے اندرونی حالات و واقعات کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں احمد و طاقت نہیں ہے لیکن رن آف کچھ میں اسے اتنی زبردست شکست ہوئی ہے کہ اس پر بڑا دباؤ ادھر شاستری کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ماز کھولیں اور موہ ببارک کے واقعے کو دیکھ لیں سے اس نے کشمیر کے انٹرنل سیچویشن اور خراب کر دی اصل میں ناغا لینڈ اور وائلیشن آف سٹیٹ آتھارٹی کی وجہ سے دشمن بہت پریشان ہے اور ایسے ہی حالات ہمارے ملک میں قیدہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں وہ ناکام ہوا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے محصول کے ساتھ ماضی میں بھی دشمن نے بین القوامی قوانین کی پابندی کامی کیے سر اگر ہم پر حملہ ہوا تو کیا ہم اسے جواب دے سکیں گے جواب مو توڑ جواب دیں گے اس لیے کہ دشمن جو ملازمت کرتے ہیں جبکہ ہمارے جوان جذبے اور فرض کوئی ملازمت سمجھتے ہیں بے شک یہ فرق دونوں طرف کی افاؤج میں کافی واضح ہے فوج تعداد سے نہیں بنتی ستعداد سے بنتی لیکن سر اس کی آزمائش ابھی ہونا باقی ہے میر شفکت مارک مائی ورڈز اگر جنگ ہوئی تو نقشوں اور پلانوں کی مدد سے نہیں ہوگی اللہ کی مدد سے ہوگی مارک مائی ورڈز کیا ہے شکٹی منصوب ہو گئی ہے مجھے پہلے ہی اندازہ تھا وہ کیسے حالات اچھے نہیں نادر جی صاحب میری بردی ابھی تیار کر دو صبح میں نے ڈیوٹی پہ جانا ٹھیکا صاحب ابو آپ کیا جنگ ہوگی ہاں بیٹے جنگ ہو بھی سکتی ہے پھر تو بڑا مزا آئے گا یہ ابھی تک جنگ کو بچوں کا کھیل ہی سمجھتا ہے جنگ بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتی ابو اگر جنگ ہوئی نا تو بزرے نہ دکھانا بلکہ بہادری سے لڑنا اچھے گل کرس کر کے ہم لاہور میں داخل ہوں گے جی ٹی روڈ پر پہنچ کر ہم شالا ماہ گارڈن کرس کریں گے اور اسی شام ہم لاہور فتح کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں سردی حالات کافی نازک صورت اختیار کر چکے ہیں اور دشمن کا حملہ کسی بھی وقت متوقع ہے اور اسی بات کے پیش نظر آج صبح ہمیں برگیڈ ہیکوارٹر کی طرف سے یہ حکم مل چکا ہے کہ ہم جا کے اپنی دفائی پوزیشنوں میں پوزیشن سنبھال لیں تو سب سے پہلے موڈل بسم اللہ الرحمن الرحیم شمال کی سمت تیر سے ظاہر ہے موڈل پر ایک سکیر زمین پر ہزار گز کے برابر ہے ہماری ذمہ داری کا علاقہ پنجاب کا میدانی علاقہ ہے اس میں بہت ساری فصلیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو کہ چھپاؤ اور تلبیس میں مہدگار ثابت ہوتے ہیں اس علاقے میں دو بڑی رکابتیں نہر بی ار بی اور ہڈیارہ ڈرین ہیں اس کے علاوہ کئی چھوٹے ندی نالے اور نیرے ہیں جو کہ مومیٹ میں مشکلات قیدہ کرتی ہیں اس علاقے میں ایک بڑی سڑک خالرہ ہڈیارہ برکی اور لاہور کو آپس میں ملاتی ہے اس کے علاوہ کئی چھوٹے ٹریکس ہیں جو کہ مختلف گاؤں کو آپس میں ملاتے ہیں ہمارے علاقے میں مشہور گاؤں ہڈیارہ برکی پدری اور لاہور شہر ہیں برکی موڈل میں کسی کو کوئی شک سب سے پہلے میں آتا ہوں بیٹیلین ڈپلائیمنٹ کی طرف بیٹیلین کا ذمہ داری کا علاقہ برکی پل شامل سے پدری پل شامل تک ہوگا بیٹیلین دو کمپنیوں آگے کی صورت میں ڈپلائی کی جائے گی ایلفہ دائیں اور آگے بریو بائیں اور آگے چارلی بریو کے پیچھے اور ڈیلٹا ایلفہ کے پیچھے دائیں ایلفہ کمپنی بھٹی سر ایم گیونگیو ایم گیونگیو ایم گیونگیو ویری ایم پورٹن تاسک آپ نے ہر حالت میں روڈ برکی لاہور کا دفاع کرنا ہے سر بھٹی آپ کی کمپنی برکی پل شامل سے پچیس آر ناشامل تک کے علاقے میں دفاع پوزیشن لے گی بی آر بی کے ہوم بیک سر میں پھر دو آتا ہوں بی آر بی کے ہوم بینک پر مگر پہلے مرالے میں آپ کی دو پلٹونے برکی گاؤں کے آگے بٹیلین سکرین کا کام کریں گی ویڈے ویو ٹو کاؤزنگ میکسیمم اٹریشن ٹو دی اینیمی بی سائیڈ ایم پوزنگ ڈیلے رائٹ سر اور حکم ملنے پر آپ پھر واپس اپنی دفاع پوزیشن میں آ جائیں گے سر بریو کمپنی مجید سر آپ کی ذمہ داری کا علاقہ پچھے سار شامل سے پدری پل شامل تک سر چارلی کمپنی سید سر آپ کا علاقہ ذمہ داری کا قبرستان شامل سے مسجد شامل تک ہوگا ڈیلڈا کمپنی شفقت سر جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے آپ نے اپنی کمپنی بمے ایک پلٹون آر ایس کے ساتھ پہلے مرلے میں بریگیڈ ایڈوانس پوزیشن کے طور پر ہڈیارہ ڈرین کے علاقے میں دفاع لینا ہے اور یہاں آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ تباہ کرنا ہے جس میں کہ اس کو ڈیلے بھی ہوگی اور دوسری اپنی مینڈ ڈیفنسز اپنی جو دفاع پوزیشن ہے اس کے مطالق دشمن کو جاننے نہ دینا یہاں سے آپ واپس اپنی دفاع پوزیشن پر احکامات ملنے پر آئیں گے ڈیپلائیمنٹ میں کسی کو کوئی شک یا کسی کا کوئی سوال سر چونکہ کل امپیریل ڈیفنس کالج کی ٹیم آ رہی ہے جس کو آپ نے کنڈک کرنا ہے تو آپ اس کو کنڈک کرانے کے بعد اپنی کمپنی کو جوائن کریں گے آپ کی کمپنی یہاں سے آپ کا کمپنی آف سم لی جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک سر poor little man thank you موسیقی 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 ڈلڈا کمنی مرال کیسے ہے؟ شاواز پتائے ہوئے دفاعی منصوبے کے مطابق پلٹونے اپنی اپنی دفاعی لوکیشن میں جائیں گی اور آج کی رات مکمل دفاع کی خدائی ہوگی موسیقی 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 کہ میں گورومنٹ کالیش لاہور کے موکرانگ رہے دو اور اور بہت باز بود ہاں ایک ہاں اور سر نو اینیی نو فائٹ نو رزیسٹنس اینیم نو اٹلہور جم خانہ سر 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 ہم جس وقتی وہاں بوجہیں گے جان ٹکرا کے اپنے فتح کحلال کریں گے اور سر ہمیں گرمائی اوٹلہ اور جم خانہ بس مجھے سر گھرم ملہ جم خانہ اسے چیز سے کہ وہاں اسے چیز سے اوٹلہ اسے چاہاں فورا نیوی اتن موسیقی 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 آئیوگ آئیوگ جیس سر بلدر اکرم آیا لائچر دے گی کوئی خاص بات ضروری میسیج ہے ابھی پہنچنا ہی ایف ڈی ایل کے لئے سامان تے یاد کر دیں کوئی خطرے کی بات تو نہیں تم اپنا اور بچوں کا خیال لکھنا دیر صور تو ہوئی جاتی ہے پتہ نہیں کب آنا ہو موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اپنے 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 اٹھلیرے ہیں سب آپ ڈیوڑی سلٹھتے ہیں سب سوارہ ہم سب سب جاً نمار اسلام علیکم اچھا تو پھر تم میرے ساتھ لا دیئیں چلو اور ایسے حالات میں میجے صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آئے ہاں بجی آپ بیٹھے تو صحیح آپ کی کہتے ہیں میجے صاحب تو پتہ نہیں کب آتے ہیں شاید لاہور نے اسے اسی مقصد کے لیے پاکستان کے بہدر شیرو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو ہونے کا ایک موقع دیا ہے ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے عرض پاک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہماری جانے کام آگئیں ہم شہید کہلائیں گے فتح یاب ہو کے لوٹے تو غازی دونوں صورتوں میں ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی میرے بہادروں دشمن نے عرض پاک کی طرف بیلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے آپ نے اسے ملیہ مٹک دیا ہے دشمن نے عرض پاک کی طرف بیلیو میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے دشمن اللہور کے دلوں پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے میرے عزیز ہم وطنوں بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارہ ہے تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کیونہی کی ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتنہ بھی ہوا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائے کیا سیچوشن ہے سر ڈپلومنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے کیسے کی ہے سر روڈ کے لیکٹ پہ ریمان کی پلٹون ہے ٹھیک رائٹ پہ سلمان کی پلٹون ہے ٹھیک اور سر برکی کی ڈیپس میں ایک پلٹون لگا دیئے نظیر صاحب کی اچھا تو اس ٹینکوں کے لیے کیا کیا ہے سر یہ ٹینکبل ایریا ہے اس کو میں نے پروپرلی مائن کرا دیا ہے ٹھیک سر ایم کانفیڈنٹ کہ بھی ڈیفینس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے شابش اوکی اے وطن ہم ہے تری خمت پروانوں میں زندگی ہوٹ میرے جوش رہی ہاموں میں آپ کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کی ضرورت پڑے گی ہم انسان آپ کو ضرورت بلائیں گے ہم کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں جائیں اور سیور ڈیفنس کی تصویت حاصل کریں اور اپنے مور سے زمالیں اپنے گھروں میں جائیں اور سیور ڈیفنس کی تصویت حاصل کریں بے! 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 موسیقی ایکسلنٹ انوار ایکسلنٹ بہت شاید بہت شاید بہت شاید سر جب انہوں کو شہباز دے رہاں میری طرف سے ٹھائیڈ سر اسلام علیکم سر میرے شیرو ہم نے دشمن کی کمر توڑ دی ہے اب اسے جرت نہیں ہوگی کہ آپ تک پہنچ سکے ہم انشاءاللہ تعالی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دورائیں گے اسلام علیکم سر بھلکو ٹھیک ہے سر برگیٹ کمانڈر مجھے ابھی ملے تھے برکی بریج پر تو انہوں نے کہا ہے کہ جب برکی بریج ہے نا this should be demolished by 10 o'clock رائٹ سر پلان کے مطابق ہم نے اگلی جو بیٹل ہے وہ بیر بی پر لڑنی ہے چیز سر شفکت بھلوش کی جو کمچی ہے وہ بھی ہڈیانہ سے بیار بی پر اپنا کام اکمل کر کے پہنچ چکی ہے رائٹ سر اور اینیسگ ایلس شکریہ سر اے رب العزت ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہمیں معاف فرما اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے مسلط کردہ جنگ میں ہماری مدد فرما ہمیں توفیق اتا کر کہ دشمنوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملا سکیں یا رب العزت دست غیب سے ہماری مدد فرما ہمیں طاقت اور دشمن پر غلبہ اتا فرما اے اللہ مجھے غازی یا شہید کی سعادت اتا کر اور وطن عزیز کے تحفظ کی جنگ میں ہمیں سر خروع کر آمین سوئم آمین اتا ہے ہر بچہ اللہ کا صواہی ہے اتا ہے ہر زرنا تصویر الہی ہے اس ملک کا ہر بوشہ ایک جندا گواہی ہے ہر ایک دھڑک تاگل جیماں تہجہ وارا موسیقی 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 محرال کیسا ہے؟ موسیقی آپ نے بڑی کامیابی سے ابھی تک دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کیا آپ نے دیکھا ہے ہمارے گولے کتنی صحیح نشانے پر گر رہے ہیں موسیقی اچھا خدا حافظ اچھا خدا حافظ موسیقی 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 ٹھیک 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 بس مشلی دو بھوک نہیں دی سر ساتھ ہے مرد اور دنسل سے باندھے کا بندہ ہے السلام کیا حال ہے ٹی ٹاک اچھا ای وز ونڈرنگ کہ تم نے تین دن سے ریسٹ نہیں کیا ہے تو بہتر دیوار کہ تم پیچھے آجاؤ میں ازغر کو تمہاری جگہ بیج دیتا ہوں سر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو میری آواز کیسی لگ رہی ہے آواز تمہاری بلکل صحیح لگ رہی ہے مگر انسان کے جاگنے کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے جی سر پیچھے آنا میرے خیال بے تمہارے لیے بہتر ہوگا سر سیچویشن اس ٹنس but actually I am well acquainted with enemy tactics and sir I have started enjoying it okay if you are so determined and stay put God be with you thank you sir خدا حافظ what the hell is going on in front of برکی تم تین دن سے وہی کے وہی پوری پرگیٹ کے ساتھ رکے ہوئے ہو سر برکی سے ہمیں ریزیسٹنس مل رہی ہے I suggest let's go for massive attack دشمن کی دیفنس لائن کو توڑنا ہے at any cost anwar tanks engage then great my target آپ کے سامنے انیمی کنسنٹریٹ کر رہا ہے اس کو انگیج کرو مسکننسی رہا ہے لیکش به سور layer 会یش موسیقی 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 مین ڈیفنس بی آر بی سے آگے اس علاقے برکی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹاسک مکمل ہو گیا اب جیسے کہ سیو صاحب ہمیں بہت پہلے ہی اس بات کی اجازت دے چکے ہیں ہم یہاں سے اپنی مین دفاعی پوزیشن پر چلے جائیں گے آپ لوگ اس کی تیاری کر لیں اور غیر ضروری سامان اور زخمی پیچھے بھیجیں کوئی شک اوکے موسیقی سب تمام پلٹونیں موف کر چکی ہیں اور سامان سارا چلا گیا ہے چلو ہم بھی چلیں لیکن خیال کرنا ہے اس علاقے میں دشمن کافی پھیل چکا ہے اتیاد سے چلنا ہے چلو موسیقی 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 سر آپ دے کہ ہماری ٹوکو آج سے بڑھ کر بھی جس من کو روکے رکھا ہے اور نہ صرف روکے رکھا بلکہ اس کو بھاری نسان بھی مجھے یہ سب اللہ کے کرم کی بطولت پاسیبل ہوا منیر سر میری یہ ہونگ کونگ کی نشانی انگوٹھی یہ میرے گھر پہنچا دیا سر آپ کے بھر بس پھر بات کریں اللہ مونیر بتائین اٹ کارٹر طرح بھی ہوتے امتنہوں گا ہوتہ پچھو چھتے ہیں ہوتے کو لیکن ہمتے ہیں ہمتے ہیں کہتے ہیں میں حقا ساتھ آئی بارتا ہوتا اس کے لئے میں سکھتا ہوں سلام علیکم سر والیکم سلام پاکار سر خلوصور پاکار سلام سلام علیکم سلام و 쓸کل سلام خلوصور بزرخت اشene کون پنز کے ریعے پاکار ہی حول اللہ مرال شاہice کمپنی کیسی ابھی؟ برگو ٹھیک سر مرال شاہ را جاوند سائر سائر بچہ بٹی میں آپ کو مبارکبات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کی کمپنی نے پیشلے پانچ دنوں میں دشمن کا بڑی پیچگری سے مقابلہ کیا ہے اور اس کو بہت دخصان پہنچا ہے سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی اور جوانوں کے بلند حوصلوں سے ممکن ہوا سر ہمیں جو ٹاس دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کرنے کی توفیق دی اور جس رات آپ کی کمپنی پر حملہ ہوا ہے اسی رات برگیڈ نے آپ کا پتہ ہوگا کہ چارلی اور ڈیلٹا کمپنی ہم سے لے لی تھی اور وہاں ہمیں سر ہمیں خدا کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں سر جب تک میں لڑ سکتا ہوں لڑوں گا اور دشمن کو روک رکھوں گا میں نے کہا کہ آپ کو یہاں ہم نے بلایا ہے کہ یہاں کانفرنس ہے ہوت انفیکٹ ایک بہانہ تھی اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہاں بلا کر تھوڑا بہت ریسٹ لیا تھا سر I am thankful to you سر مجھے میرے ساتھیوں میں رہنے دیں میں یہاں آرام سے نہیں رہ سکوں گا بٹی آپ کا جذبہ قابل قدر ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سے ریسٹ کر لیں سر مجھے اب جانے دیں I think you better take some rest Right sir خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام خطہ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خاک کا خطہ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خاک کا تو ہے اس ٹالنگ راڈس سرزمیل پاک کا تو ہے اس ٹالنگ راڈس سرزمیل پاک کا سلام علیکم سر سلام ہاں بٹی کیسے آنے ہوگا سر مجھے جانے کی اجازت نہیں اگر میں یہاں رہا تو میرے ساتھیوں کی حمد ٹوک جائے لیکن بٹی پھر بھی میں چاہ رہا تھا کہ تم کچھ دیر آرام کر لیتے سر اب تو فتح تک جنگ ہی میری زندگی ہے آپ دیکھیں گے کہ بی آر بی دشمن کا قبرستان ثابت ہوگی میں ابھی برگیڈٹ کورٹر جا رہا ہوں اور کوشش کروں ہاں کہ وہاں سے اپنی ایک کمپنی میں ریلیس کرا لوں اور ویسے بھی برگیڈٹ کرمانڈر نے پرومیس کیا ہے کہ وہ آج ہمیں ایک ٹینک پروپ دے دیں گے اور ہوپلی وہ آج رات تک آپ کی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا سینکیو سر بٹی مونیر سر میں نے دلشاد کو چھے سو روپے اور کچھ لیٹرز دی ہیں سر تو لیٹرز پوشٹ کرا دیں اور پیسے گھر پیجوا دیں اور ایک نمبر نوٹ کریں سر فائی فور فائی فور نائن سیون نائن سیون زیرو زیرو میری شہادت کی صورت میں سب سے پہلے اس نمبر پہ اطلاع کریں بیٹرز سیدن سر سر یہ اپنی انگوٹھی واپس رکھ لیں یہ کیا سر یہ اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں نہ جانے کس کے نصیب میں پہلے شہادت آ جائے شاہ نہ لئے اللہ تعالیٰ نے نظر محمد کو شہادت کا عظیم مرتبہ دیا سٹریچر لائن درخ جانے اندھیرا ہوگا رکھ کٹ جائے گی گن رنگ صویرہ ہوگا رنگ لائے گا شہی موکا لگو رنگ لائے گا شہی موکا لگو آپ کے مشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی جا چکی ہے اس کے مطابق ابھی آپ ہماری ذمہ داری کے علاقے برکی گاؤں میں جائیں گے وہاں پر دشمن نے بہت زیادہ پیٹرولنگ کی ہے ادھر آپ اس پر نظر رکھیں گے اور کوشش کریں کہ وہاں سے کوئی جنگی قیدی مل سکے تو اس کو پیچھے لیں ٹھیک ہے کوئی شک شابر ابھی آپ روانہ ہو جائیں انور یہ جیب کیوں سٹارٹ ہے سر گاڑی کا سلف خراب ہے امرجنسی پر جانے پہ گاڑی کو دھکا لگانا پڑے تھا اگر کوئی امرجنسی آئی نا تو دھکا لگانے کی یہ بہت جوانے ہیں اس کو بند کرو سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صبح صبح گاڑی کو برکشاہ پیچھے لے چلوں اور جلدی ٹھیک را کر واپس آ جاؤں گا صبح دس بری تک انتظار کرو اس کے بعد بے شک لے جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اس میں آدمی پورا آجاتا ہے ٹھیک ہے سر میں ذرا تھوڑا سا آرام کروں سر یہ کیا سر پوریاں لائے پہلے سب جوانوں کو کھلاو سر آج سب ہی جوانوں کو پوریاں کھلاو اچھا لاؤ پھر ہم بھی گھاتے یہ تو بہت مجدار ہیں بھئی جی سر عوام بڑے محبت اور خلوص سے بنا کر اپنے محافظوں کے لئے بھیجتے ہیں موسیقی اے رہ کرے کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاگ رہے اس وقت مجھے بھٹا دینا جب سامنے منزل آجائے اے جزبائے دل گر میں چاہوں موسیقی موسیقی پیسد موسیقی بھرے دن ہو گئے ہیں جو سل نہیں کیا کوئی پانی شاید نہیں ہے سر اے در تم نہیں ہے نیر میں آؤدر سے لیا تم نہیں پور نہ لو ختم یہ جو شیف کے لیے گرم کیا تھا وہ جو باقی ہے وہ لیاو موسیقی 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 سب جہاں آپ کھڑے ہیں جگہ سیف نہیں ہے پلیز آپ اندر آجائے سب مرچے سے دشمن نظر نہیں آتا میکشہ دو ڈیلٹا فاکس روٹ 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 سن پاڑ اللہ اے دل کی خالش چل یوں ہی سہی چلتا تو ان کی میں فل میں اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ میں فلا جائے اے جذبائے دل گر میں چاہوں فاڑ 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 کتاو فاڑ موسیقی 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 تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطنی ہمارے سلام کہتی ہے تیرا ہے حق کے شہیدو موسیقی لگانے آگ جو آئے تھے آشیاں لے کو وہ شولے اپنے لہوتے بچھا دیئے تم نے بچھا لیا ہے کسی میرے کسی نے پھولوں کا تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو موسیقی جلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو موسیقی تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے تیرا ہے حق کے شہیدو موسیقی جنابِ حضرتِ جنب خواہِ دیتی ہے یہی دورت کی ہے میں روزی آبروں تم نے وطن کی بیٹیاں مہیں سلام کہتی ہے موسیقی